اللہ پاک نے مثال دی تیب تسی روز بیندے جنگل و جار ہوندی یا اتھے کوئی شہر نہیں ہوندی سڑیا سکہ گرمی ہوندے جنگل پھر بارش اتر دی ہے اس بارشنا اللہ پاک رہوندہ انہیں پودے نکلا ہوندے انہیں پھول کھڑ جاندے بے آدمی حیرانی رہ جنگل وہ بیران جنگل جڑائے گلستان بن گیا سم یہی جو فترہ مصفرن تھوڑے ہی جن گزر دے تم پھر اتھوں جی گزر دے ہو کر زرد ہو جاندے کملا جاندے سکنا شروع ہو جاندے سمی کون حتامہ پھر چورا چورا ہو کر ادھر ادھر بکھر جاندے پودے ایدنہ ہی تیری عمر ہے اے صدا نہیں رہنی نائے پودا صدا سر صد رہنی سک جانا یہ پھول پتے تنے نظر آن دے تم ایس غلطی چنے ایدنہ ہی سلسلہ چلتا رہنے زندگی انسان کی ہے مانند مرگ خشنوا شاخ پر بیٹھا ذرا سا چہ چہایا اڑ گئے کتنے اڑ گئے آدم علیہ السلام تو لے کی اڑ جاؤ رمضان المبارک آخرتے آگئے اسی جمعہ تلوضہ آدھا کر رہے ہیں دو دن بعد رخصت ہو جانا پھر کوئی خوشنصیب بندہ ہے جن اگلے سار رمضانوں پونہ ورنہ اسی اپنے ساتھیوں سے ویخ دیں بکئی آؤں اس مہینے دے آؤں دیں ہم نے پہلا چلے گئے نہیں رہے اس تو دانائی اور عقل مندی یہ ہے بے آدمی انہوں جوڑا وقت اللہ تعالی دیں دانائی انہوں کار آمد بنا گئے اللہ جے رسول علیہ السلام بار بار آن جیسے کے لوگو اس دنیا لندر بلکل کون فر دنیا کارنا کاری دنیا جو وسو تیس ہمجھ کے وسو بیس وطن نہیں تو اڑا پردیسی وطن ہو رہا پچھے جتوں تسی آئے مڑ کے انہوں چلے جانا اے وطن نہیں اے پردیس آو کاننا کار آبر و سبیل بلکہ فرمایا پردیسی بھی جا کے سال دو سال ہوتے کو کاردر بنا لیں گا تم اے بھی نہ اپنے آبنوں سمجھ تو آبر و سبیل سمجھ کہ راہ پہ آمد مسافر تو رہا جانا پہنڈا مکلا جان رہا ہے رستے سے چل رہا اس تو جنہ نے سنیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اثر ہویا پھر امام بخاری فرماؤں دے آپ کہیں دے اذا متاہتا فرا تن پدری سبا حضور دے اس گلنو اینا پلے بنیا بجے شام ہو جائے دے پائی سویر دے ریکنا رکھا کوئی نکی دا کام سویر چھنا چھڑھے سویر چھڑھو گا سویر دا کوئی پتا رکھا ویزا سباہتا فرا تن قدر المسا تے شام ہو اسبا وینا دے شام ناری وخوض لسحہ تکا لحجم مرہ تکا ومن حیات تکا لموت جے تندر اس دی رب دیتینا کرلا کچھ بیماری آجت ساری نکی ہیں شاید پھر نہ ہو سکا تے جے زندگی ملی ہے تے جے کچھ ہے ہاتھ مارلا ہمت کرلا پشتاویں گا